موسیقی تو یہ جو آپ نے بیان کی یہ وسوسے کی صورتیں اور اس کے حالتیں تھیں ماشاءاللہ بہت خوب تو اس سے بچنے کی طریقیں اور کیا تدابیر ہو سکتی ہیں کہ ہم وسوسے سے جو ہے بچ سکیں دیکھیں وسوسوں سے بچنے کے تدابیر اور اس کا علاج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ملتا ہے ایک انسان اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کرتا ہے تو اسے ان جیسے وسوسے سے بچنا اس کے لئے ممکن ہو جاتا ہے ہم یہاں پر کچھ اسباب اور اس کے کچھ تدابیر اور علاج بیان کرنا چاہیں گے ایک طریقہ جس کو امام تبرانی نے ایک روایت میں نقل کیا ہے کہ ایک صاحب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاصر ہو کر انہوں نے وسوسہ کے تعلق سے حضور کی بارگاہ میں یہاں زکیہ کہ یا رسول اللہ جب میں نماز پڑھتا ہوں تو مجھے پتا نہیں چلتا ہے کہ دو رکعت پڑھی یا تین رکعت اور یہ تقریباً بہت سارے لوگوں کو وسوسہ نماز میں جو بالخصوص وسوسہ ہوتا ہے وہ اسی طرح ہوتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تو ایسا پائے یعنی تجھے رکعت کی تعداد میں تجھے اگر وسوسہ ہو جائے اگر تو ایسا پائے تو حکم یہ آیا کہ اپنے داہنی انگوشت شہادت اٹھا کر اپنے بائے ران پر مار اور بسم اللہ کہو کیونکہ یہ کہنا ایسا عمل کرنا شیطان کے لیے چھوری ہے گویا کہ اس کے پیٹ میں آپ نے چھورا گھوپ دیا ہے تو ظاہر سے بات ہے پھر وہ آپ کو دوبارہ وسوسہ ڈالنے کی کوشش نہیں کرے گا دوسری صورت اچھا میں یہاں پر ایک بات اور عرض کر دوں یہ نماز میں جو وسوسے ہوتے ہیں اس تعلق سے مسئلہ شریعہ یہ بھی ہے کہ اگر انسان کی زندگی میں پہلی بار ایسا ہوا سمجھ رہے ہیں تو حکم یہ آیا ہے کہ وہ اثرین و نماز پڑھے پھر اس کے بعد اگر یہ بار بار آتا ہے تو اس وسوسے کا یہ حکم ہے کہ اس کی باتوں پر نہ جائے اور کم سے کم جو عقل ہوتا ہے نا کم کم وہ رکتو کو مان کر کے اپنی نماز پوری کرے زندگی میں پہلی بار ہے تو اس کو دوبارہ پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے دوسرا طریقہ علاج وسوسہ سے بچنے کا وہ یہ ہے کہ وسوسہ آپ سنیے ہی مت اور اس پر عمل نہیں کرنا ہے بلکہ اس کے خلاف عمل کرنا ہے یہ دوسرا طریقہ علاج کا ہے کیونکہ یہ جو وسوسہ یہ جو بلا ہے اس کی عادت ہے کہ جس قدر اس پر عمل کریں گے اتنا ہی وہ بڑھے گا اور جب قصدن اس کا خلاف کیا جائے گا تو اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ بیض نہیں تعالیٰ تھوڑی مدت میں وہ بیماری یا وہ وسوسہ ختم ہو جائے گا حضرت عبداللہ بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ شیطان جسے دیکھتا ہے کہ میرا وسوسہ اس پر کارگر ہوتا ہے وہ دیکھتا ہے اس کو اندازہ کر کے تو سب سے زیادہ اسی کے پیشے لگ جاتا ہے جس پر اس کا وسوسہ کارگر ہونا شروع ہوتا ہے شیطان اسی کے پیشے لگ جاتا ہے اس تعلق سے یہاں پر امام ابن حجر مکی نے اپنی کتاب ان کی جو فتاوہ ہے فتاوہ ابن حجر مکی اس میں ایک واقعہ بہت خوبصورت واقعہ اور وسوسہ میں جو لوگ ملوث ہیں جو اس مرضے کے شکار ہیں ان کے لئے انہوں نے ایک واقعہ نکل کیا ہے اور بہت زبردست واقعہ ہے اس تعلق سے وہ فرماتے ہیں کہ مجھے بعض ثقہ لوگوں نے بیان کیا کہ دو وسوسہ والوں کو نہانے کی ضرورت پیش آئی اور وہ دونوں دریائے نیل پر گئے صبح صبح نہانے کیلئے تو ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا کیسا کرو تم پہلے گوتا لگاؤ اور ہم گنتے ہیں تو وہ دریائے میں اتر گیا اور گوتا لگانا شروع کیا گوتا لگا رہا ہے یہ اس کو کہہ رہا ہے کہ ابھی تمہارے سر کا ایک حصہ باقی ہے وہاں پانی نہیں پہنچا گوتا لگا رہا ہے پانی میں اور یہ کہہ رہا ہے کہ سر کا ایک حصہ میں پانی نہیں پہنچا ہے گوتا لگاؤ اس طرح سے ہر بار وہ یہی دوہراتا رہا گوتا لگاتے 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 صبح سے دو پہ رہو گئی لیکن اس کو پھر بھی یہ شک میں ڈالتا رہا کہ ابھی تمہارے سر میں بعض حصے میں پانی نہیں گیا جب وہ تھک گیا گوتا لگانے والا تو اٹھ کے باہر آیا دریاء نیل سے باہر آ گیا اچھا کہا اب تم جاؤ ندی میں دریاء میں نیل میں اور ہم گنتے تو وہ گیا اس نے ڈپکی لگائی اب یہ کہہ رہا ہے اس کو کہ تمہارے سارے سر میں پانی نہیں گیا ہے ابھی ڈپکی لگاؤ تو لکھتے ہیں کہ وہ ڈپکی لگواتا رہا لگواتا رہا سورج غروب ہونے کا وقت ہو گیا جب وہ بھی تھک گیا تو باہر آیا دریاء نیل سے باہر اب دونوں کی کیفت دیکھئے دونوں دریاء نیل سے باہر آیا دونوں اس شک میں مبتلا ہے اس وسوسے میں مبتلا ہے کہ ہم لوگا غسل ہوا کی نہیں ہوا اور گوتا کب سے لگا رہا ہے ایک آدمی صبح سے لے کر دوپر تک اور دوسرا صبح سے لے کر دوپر سے لے کر شام تک یہ حالت ہے اس بیچ میں خرابیاں کیا ہو گئی نماز گئی نمازیں چلی گئی لیکن اس کے باوجود ان لوگوں کو غسل نہ ہونے کا جو ایک شک تھا یہ جو بیماری تھی وسوسہ تھا آخر وہی ہوا اب تک وہ لوگ اس مرض میں رہے کہ ہمارا غسل ہوا کی نہیں ہوا تو وسوسہ ماننے کا یہ نتیجہ ہوتا ہے اس لیے شیطان اگر ہمیں اور آپ کو ورغلہ یا وسوسہ ڈالیں تو اس کی باتوں پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس تعلق سے اور بھی یہ بات آتی ہے کہ شیطان اپنے تھوک اور پھوک کے ذریعے سے نماز کی حالت میں جب انسان نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو وہ پھوک یا اس کے تھوک کی وجہ سے ایک نمازی کو یہ شک ہونے لگتا ہے کہ پشاپ کے قطرے نکل گئے یا پھر ہوا خارج ہو گئی تو ایسی صورت میں جو نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو اس کو عجیب سی کیفیت تاری ہوتی ہے کہ ہم نماز کی حالت میں پشاپ کا قطرہ نکل گیا ہوا نکل گئی ہمارا وضوع تو ختم ہو گیا اب ہم ایسی صورت میں کیا کریں تو دیکھئے اس تعلق سے فرمایا گیا حدیثوں کے الفاظ ہیں اور مختلف طرقوں سے وہ روایتیں آئی ہیں لیکن اس کا سیدھا سیدھا مطلب یہ ہے ایک روایت میں تو یہ آیا ہے کہ جب تک آپ کی حالت ایسی نہ ہو جس پر آپ قسم خواہ سکیں تب تک اس کا لحاظ نہیں کرنا ہے ترمیز شریف کے حوالے سے یہ حدیث آئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم مسجد میں ہو اور تمہیں یہ لگے کہ تمہاری ہوا نکل گئی تو تم اس وقت تک مسجد سے باہر نہ آؤ جب تک تجھے آواز کے سننے یا بدبو کے سونے کا یقین نہ ہو جائے مطلب یہ ہے کہ ہوا کے نکلنے کا یقین ہونا چاہیے شک و شبا کی بنیاد پر آپ اپنے آپ کو ناپاک نہ تصور کریں بے وضوع تصور نہیں کرنا چاہیے ویسے بھی آپ نے وضوع کیا ہے اس بات کا تو یقین ہے وضوع کیا ہے ہم نے طہارت حاصل کیا ہے ہمیں اس بات کا یقین ہے اب جو حالت نماز میں ہمیں جو وسوسہ ہو رہا ہے کہ ہوا نکل گئی پشاپ کا قطرہ نکل گیا تو یہ ایک شک کی بنیاد ہے بنیاد پر ہے اور ذابطہ یہ ہے کہ جب انسان کو کسی چیز کا حاصل ہونا یقین سے ہو جائے تو پھر وہ یقین شک سے زائل نہیں ہوتا جس کو عربی میں مشہور قائدہ کے اعتبار سے بیان کیا جاتا ہے تو یہ حالت ہوتی ہے اس انسان کی جو وسوسہ مانتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص اپنے پیٹ میں کچھ پائے اور اسے شک میں ڈال دے کہ کچھ نکلا یا نہیں تو مزید سے باہر نہ نکلے یہاں تک کہ آواز سنے یہ اس طرح کی احادیث اور اس جیسے مفہوم کی روایتیں بے شمار ہیں جس میں یہ بات کہی گئی ہے کہ آپ وسوسے پر عمل نہ کریں تیسرا علاج وسوسہ سے بچنے کا یہ ہے کہ اگر شیطان ہیلا سے بھی نہ مانے اور وسوسہ ڈالے ہی جائے اور یہ وسوسہ ڈالے کہ تیرے وضو میں غلطی رہ گئی ہے یا تیری نماز ٹھیک نہیں ہوئی ہے تو اس کا سیدھا جواب یہ ہے کہ شیطان کو یہ بول دے خبیص تو جھوٹا ہے یہ شیطان کو بول دینا ہے حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کے پاس شیطان آ کر وسوسہ ڈالے کہ تیرا وضو جاتا رہا تو فوراں اسے جواب دے کہ تو جھوٹا ہے یہ بات دل میں کہے وسوسہ کا علاج اس کا چوتھا طریقہ یہ ہے کہ آدمی جب اس طرح کی حالت ہوتی ہے اس کو نے تو وہ لا حولہ ولا قوتہ اللہ باللہ نہیں کہتا ہے تب وسوسہ آتا ہے مطلب یہ ہوا کہ اگر یہ اسی حالت پیدا ہو گئی تو آپ فوری طور پر لا حولہ ولا قوتہ اللہ باللہ کہیے اس سے آپ کا وسوسہ ختم ہو جائے گا ابلیس خیال ڈالتا ہے وہ یہ کہتا رہتا ہے وہ آپ کے دل میں یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ تُو نے یہ عمل کامل نہیں کیا اس میں تھوڑی کمی رہ گئی ہے وغیرہ وغیرہ حالانکہ آپ غور کیجئے اگر تھوڑی کمی رہ بھی گئی تو شریعت نے جو حکمیں دیا ہے اس اعتبار سے تو ہماری نماز ہو گئی ہمارا کام ہو گیا جتنی رخصت دی گئی اس اعتبار سے اگر ہم نے نماز ادا کر لی ہے ہم نے عبادت کر لی ہے ہماری عبادت ہو گئی ہے اب وہ شیطان کیا کر رہا ہے کامل نہیں اکمل طریقے پر ادا آپ نے نہیں کی تو اکملیت کے چکر میں جو ہے ہم اپنا سارا سب کچھ ختم کر دیتے ہیں ظاہر سی بات ہے اب غور کیجئے انسان کے بھی مراتب ہیں بزرگی اور تقویٰ و تہارت کے اعتبار سے انسان کے مراتب ہوتے ہیں جو جس بلندی اور عالی مقام پر ہوتا ہے اس کی عبادتیں بھی اسی میار کی ہوتی ہے تو جو لوگ کامل ہوتے ہیں اکمل ہوتے ہیں ان کی عبادتیں بھی اکمل ہوتی ہیں کامل ہوتی ہیں ہم تو ویسے بھی ناقص ہیں تو ہم کامل کے چکر میں رہ کر اپنی عبادتوں کو خراب کرتے چلے جائیں ایسا نہیں ہونا چاہیے بلکہ یہ سمجھے کہ ہماری نماز ہو گئی وہ وسوسہ کا اعتبار نہیں کرنا ہاں اگر آپ کو یقین ہو رہا ہے آپ کے کسی عمل سے تو پھر آپ مان سکتے اس بات کو لیکن وسوسہ کی بنیاد پر آپ کو ایسا کچھ نہیں کرنا ہے پانچویں صورت جو وسوسہ سے بچنے کا ہے اس کا جو علاج ہے وہ یہ ہے کہ یہ سب صورتوں کے بعد بھی اگر شیطان نہ مانے تو آپ یہ کہیے کہ چلو فرض کیا جائے کہ میرا وضو نہ ہوا میری نماز نہ سہی مگر مجھے تیرے زوم کے مطابق بے وضو زہر کی تین رکعت پڑھنی گوارہ تو ہے مگر اے ملعون تیری عطاعت قبول نہیں ہے ہم ایسا کر سکتے لیکن تیری بات نہیں مانیں گے جب اس طرح دل میں آپ ٹھان لیں گے تو وسوسہ کی جڑھ ہی کٹ جائے گے اس تعلق سے ایک روایت میں پیش کرنا چاہوں گا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگرد امام مجاہد نے فرمایا وہ فرماتے ہیں کہ مجھے بے وضو پڑھ لینی اس سے زیادہ پسند ہے کہ میں شیطان کی عطاعت کروں اتنی بڑی بات ہے تو یہ وسوسہ سے بچنے کے تدابیر ہیں اور یاد رکھیں انسان کے دل میں اگر وسوسہ آتا ہے تو اس سے پریشان نہیں ہونا چاہیے بلکہ وسوسہ دل میں آنا یہ ایمان کے مضبوط ہونے کی دلیل ہے شیطان اسی کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے جس کے پاس ایمان کی دولت ہو اس لیے وسوسہ آئے تو گھبرائے نہیں بلکہ اس کا علاج کرے اس کا دفاع کرے یہ حکم ہے وسوسہ دل میں آنے سے انسان گناہگار نہیں ہوتا جب تک کہ اس پر وہ آدمی عمل نہ کرے عمل آپ نہ کریں بس بات ختم ہے آپ کی عبادتیں ہیں اور آپ کو کوئی نقصان نہیں ہونے والا ہے ماشاءاللہ بہت خوب ازہا چنین کے ناظرین الحمدللہ آپ لوگوں نے ایک خوبصورت معلومات حاصل کی انشاءاللہ اگر آپ لوگ اس پر کما حق کہو عمل کریں گے تو آپ کی نمازیں بھی الحمدللہ درست اور آپ کا ہر کام بہتر سے بہتر ہوگا ازہا چنین کے ناظرین آپ لوگوں سے اپیل ہے کہ اس ویڈیو کو آپ لائک کریں شیئر کریں اور زیادہ زیادہ اپنے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے جتے متعلق حضرات ہوں تو ان لوگوں سے یہ کہیں کہ آپ لوگ ازہا چنین کے ناظرین خود بھی بنیں اور دوستوں کو بھی بنائیں انشاءاللہ ہم لوگ پھر آپ لوگوں کے سامنے اسی طرح کی معلومات لے کر حاضر ہوتے رہیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ